اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ٹکہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے کزاک ڈاکو پرانی اردو ہے پرانی اردو کزاک ڈاکو اجل موت وہ کہہ رہا ہے کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے اعلان کر کے آتا ہے آراؤں آراؤں کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربارہ کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارہ سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ اٹھتے جنازے دیکھو لمبی پنامہ کی بلنگیں نہ دیکھو یہاں کے مال نہ دیکھو شاپنگ مال نہ دیکھو یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے آہاں تو بھائیو یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے کوئی شریک ہے لا شریک لہو کوئی وزیر ہے لا وزیر لہو کوئی مثل ہے لا مثل لہو کوئی مثال ہے لا مثال لہو کوئی مقابل میں ہے لا ند لہو کوئی ٹکر میں ہے لا دد لہو کوئی ہمسر ہے ہل تعلوم لہو سمیعا الغنی لا ظہیر لہو العلیش لا سمیعا لہو لا 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 ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے اللہ کے سوا ہر شئے لا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا قل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے بھائیو پانامہ میں رہو مکہ میں رہو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا جو موت دیتا ہے موت کیا ہے موت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یحی و یمیت میں زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں کیسے موت دیتا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر مختصر مختصر بتا ہے میں موت دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں کیسے دیتا ہے موت کیسے آتی ہے تو کہہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں موت آجاتی ہے جسم سے روح کو نکال لیتا ہوں روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں جسم بے جان کرتا ہوں ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے اور میرا امر آ چکے روح نکالو تو میں نکال رہا ہوں تم لوٹا کے دکھاؤ مارنے والا اللہ ہے موت کے بعد پھر کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے موت کے بعد کیا ہوگا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا مر گئے مٹے ہوگئے جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹے اور آدمی نکل کے باہر آ گیا کون آیا ہے آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اسے کون زندہ کرے گا آس میں نوائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو وہ بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو پھوک پاری تو ہوا میں اڑ گئی تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تیرا رب اسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالی نے فورا جبریل اتارا کہ اس کا مخت کو بتا دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرمہ بن گئی قل یخیہ الذی انشآہا اول مرہ بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا وہو بقل لخلق علیم ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور اس آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ڈریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے زندگی بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے غزہ بھی پہنچاتا ہے کسی ایک سے ایک لمحے کے لئے میرا رب غافل نہیں ہے لا یعذب عن ربک من میں افقال ذرہ ایک ذرہ سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعہ جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بعد کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بعد کیا ہے تو میرا رب کہتا ہے یومن سیر الجبا میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے تارک جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اِذَا وَقِعَتِ الْوَاقِعَ اس نے ہونا ہے لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَاذِبَا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا خافدت الرافعہ کچھ اونچے کچھ نیچے کیسے ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین میں زلزلہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثَّا اور پہاڑ تھر تھرائے کب کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشاقق السماء آسمان پھٹے گا اِذَا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ہر شئے اکھڑ گئی ہر شئے کو اکھاڑ پچھار دیا اِذَا الشمس کو گویرتْ سورج وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ سِتَارِ وَإِذَا الْجِبَالُ سُئِّرَتْ پَحَاڑ وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَ جَانْوَر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا رب کا تب مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کش باقی نہیں چھوڑوں گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر شئے کو فنا ہے وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ دُلْجَلَالِ وَالِإِقْرَامِ ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتہ کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہیں عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی ہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میں قائل اس رہ فیل اور ترہ غلم تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جبریل میں قائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچھا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اس کا چپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو دوڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے کہہ گئی اللہ اسرافیل اور تیرا غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھوک رہا ہوگا تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں سب کی روح نکالنے والے کی باری آگئے کہ یہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرے اللہ کہے گا موت مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو کوئی میرے مقابلے ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دے پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے